موسیقی 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 حسنت دنی و خسالی یہ بھی ایک دور ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم خاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں بہت کم حضور نے خطاب کیا بہت کم حضور نے خطاب فرمایا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانتدار نہیں ہے اور اس کا کوئی دین نہیں جو آہدو وعدے کا پاسو لحاظ نہیں کرتا خاص طور سے معاملاتی زندگی کو مضبوط کر رہے تھے اب کچھ روشنی عباداتی زندگی پہ تو لوگ ڈالتے ہیں کہ اتنے نوافل پڑھ لو اتنے وضائی پڑھ لو اتنے آمال کر لو تمہاری کشتی پاک ہٹ لگے گی یہ تو بتاتے ہیں خدا کرے لگ جائے لیکن اب معاملاتی زندگی پر بہت کم لوگ زبان کھو گئے ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں بولا جا رہا ہے لیکن اتنا کم بولا جا رہا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ نہ بولنے جیسا ہے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا حضور زیادہ تر معاملاتی زندگی پر گفتگو کرتے تھے ایک دن انہی حضرت انس سے فرمایا حدیث پاک میں ہے یا بنیہ ان قدرتا انتس بہا و تم سے و لیسا فی قلبکا خشن لیہ دن ففل سن مقال اِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِ وَمَنْ اَحَبَّ السُنَّتِ فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَيَّ فِي الْجَنَّةِ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدمت انہوں نے بہت کی تھی لہذا اب انہیں حضور جینے کی بہتر راہ بتا رہے ہیں کہا اے بچے بچپن ہی سے خدمت کر رہے تھے فرمایا اے بچے اگر تُس سے ہو سکے صبح کرنا اور شام کرنا اس حال میں کہ تیرے سینے میں کسی کے خلاف کوئی کینا نہ ہو تو تو ایسا ضرور کر دیکھ رہے ہیں یہ معاملاتی زندگی نہیں ہے اس میں کتنی رکعت پڑھی گئی اس میں کتنا وظیفہ پڑھا گیا رات دی وظیفہ پڑھو کیمہ لیے بھومو رات دن نماز پڑھو نوافل پڑھو اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاؤ لوگوں سے وعدہ خلافی کرو لوگوں کی دکانیں کھا جاؤ لوگوں کے نفع کھا جاؤ لوگوں کی جان کھا جاؤ لوگوں کو تباہ برباد کر دو جھوٹی گواہی دو سوت کھا جاؤ یہ کونسی نوافل کی ادا ہے آپ کی نوافل پڑھنے سے یہ دھولے گا اس کے لیے نوافل بنے تھے نوافل خدا سے قریب کرنے کے لیے تھے ایک طرف دوا بھی کھا رہے ہیں دوسری طرف زہر بھی کھا رہے ہیں اس امید پر کہ شفا ہو جائے تھے زہر کھانا پہلے بند کرو پھر دوا کھاؤ یہ دوا ہے نوافل لیکن زہر تو کھانا بند کرو کیسا فرمایا ہے اے بچے اگر تُس سے ہو سکے یہ سستا نسخہ نہیں ہے بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے کہا اے بچے اگر تُس سے ہو سکے ان قدرتہ اگر تجھے قدرت ہو اگر تُس سے ہو سکے اس حال میں صبح و شام کرنا کہ تیرے سینے میں کسی کے خلاف کوئی کھینا نہ ہو تو تُو ضرور کر سمہ قال یا ابنیہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِ اے بچے یہ تیرے نبی کی سنت ہے حضور کے سینے میں کسی کے خلاف کھینا نہیں تھا بڑے بڑے دشمنوں کو ماف کیا ہے بڑے بڑے خوخاروں کو ماف کیا ہے بڑے بڑے درندوں کو ماف کیا ہے جنہوں نے درندگی کی حد کر ڈالی تھے کہا یہ تیرے نبی کی سنت ہے اور مجھے ان پر بھی افسوس ہوتا ہے جو سنت کے بیان کرنے کا ٹھیکہ لے چکے ہیں وہ ٹھیکے دار ہیں وہ کہا ٹھیکا ہے سنت بیان کرنے کا اور بہت اچھا ٹھیکا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا تو کبھی اسے بھی تو آپ بیان کریں اور بیان نہ کریں کہیں کسی جگہ پر دکھا بھی تو دیں کہ آپ کے سینے میں کوئی کینہ نہیں ہے ساری دنیا میں کینہ لے کے پھرو اور باتیں جو ہیں حضور کی پیاری پیاری سنت کی کرو تھوڑا سمل کے گفتگو کرو بلا شبہ حضور جو دین لائے تھے بہت آسان ہے بلا شبہ بہت آسان ہے لیکن آسان اسی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ آسان ہے ورنہ کسی کسی کے لیے زیادہ تر لوگوں کے لیے دین مشکل ہو گیا ہے اور دین پر چلنا انگارہ ہاتھ میں لینا ہے کوئی بہت آسان نہیں ہے تو فرمایا ہے بیٹے یہی تیرے نبی کی سنت ہے ہم کینہ نہیں رکھتے اور جس نے تیرے نبی کی سنت کو چاہا اس نے تیرے نبی کو چاہا یہ حضور یہ حضور بیان فرما جس نے تیرے نبی کی سنت کو چاہا اس نے تیرے نبی کو چاہا اور جس نے تیرے نبی کو چاہا وہ نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا خوش خبر ہی سنا دے ایسے سکھاتے تھے معاملات تو یہ اہد جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کی پابندی ضروری ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہو وَقَانَ أَحَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور اہد جو بھی کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اہد تو کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا یہ اہد پوچھا جائے گا دنیا ہی بھی لوگ یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے دعوے تو بہت کیے تھے لنطرانیاں تو بہت تھی آپ کی اب پورا کیوں نہیں کرتے ہو دنیا میں بھی کہاں لوگ چھوڑتے ہیں لیکن قیامت کے دن سوال ہوگا یہ وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے ہیں کسی سے بھی وعدہ کیا ہو چاہے اللہ کے بندے سے کیا ہو چاہے اللہ سے کیا ہو اس کو پورا کرو سلام علیہ